ہمارے سناتن دھرم میں یہ نیم ہے پہلی روٹی گائے کے لیے نکالی جاتی ہے آخری روٹی کتے کے لیے نکالی جاتی ہے آتیتی کے لیے تھوڑا سا آٹھا نکال کر رکھ دیا جاتا ہے بھوجن کی نکھالی جب سامنے آتی ہے تو پرانہ سواہہ پانہ سواہہ بیانہ سواہہ ارانہ سواہہ سامانہ سواہہ بھگوان کو ارپیت کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہیں سمرپن کر کے کھانا ہماری سناتن پرمپرہ ہے ہماری سینس تھی کہتے ہیں کہ کھلا کر کھاؤ گائے کو کھلا کر کے روٹی کھاؤ گے آخری میں جو کتے والی ملتی ہے وہ کتے کو کھلا کر کھاؤ گے یہ الگ بات ہے کہ دیرے سمیہ بدلا اب بھیہ کو تو دکان پر جانے کی جلد باجی ہے روٹیاں تو بننی ہیں چھائی روٹیاں تو چھائی بننی ہیں پہلی روٹی کہیاں بھانی آخری کتے والی بیچ میں چار روٹیاں دو دیدی کھائیں گے دو بھائے ساہ چھائی روٹی بنی ہے اب بھائی صاحب تو جلدی جانا ہے چھوڑو گئیہ والی ہمیں دے دو سو گئیہ والی بھائی صاحب کھا رہے ہیں ایک مہینے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے سب کو کھلانے بلانے کے بعد بیچ والی گئیہ کو کتے کو کھلانے کے بعد آخری کتے والی جو بچی وہ دیدی کھا رہی ہیں کتنے دن تک 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 بھائی بہت دن ہو گئے تو دیرے 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 کھاتے کھاتے کیا ہوا اب بھائیہ گئیہ کے روٹی کھا رہے ہیں سبھاؤ کیسا ہو گئے گائے جیسا سیدھے ہیں اوٹی دی کھا رہی ہیں مہاراج آگے بولنا پڑھے گا نہیں بولنا ابھی تو کتھا کا شبارم بہت بولنا ٹھیک نہیں تو پرمپرہ کھلا کر کھانے کی ہے کھلا کر کھانا ہے لیکن جو بیٹی سویم کھاتا ہے دوسرے کو کھلا کر نہیں کھاتا ایسا جیویت بھی مردے کے برابر ہے تنو پوشک نندک نندک کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی برائی کرے دوسرے کی برائی کرے یہ ایسا وہ بیسا ایسا جیویت بیٹی مردے